ہائی فرنس ویلکم ٹو مائی چینل پاراڈائز اٹھ ہوم کیسے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں آج میرے یہاں اس کلر کا ہائی بسکس کھلا ہے اور یہ ہائی بسکس کا فلاور بہت دنوں بعد کھلا ہے یہ میرا لاسٹ ہائی بسکس کا پلانٹ ہے جس میں ابھی تک فلاورنگ نہیں ہوئی تھی اور آج اس میں بھی پھول کھل گیا ہے تو دیکھیں کتا پیارا کلر کمبینیشن ہے اس فلاور میں بھی یلو اور ریڈ کلر کا تو اس پھول سے زیادہ مجھے آپ کو کچھ اور دکھانا تھا اس میں یہ دیکھیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہول دیکھئے اور یہ دیکھئے پیٹل کھایا ہوا ہے میں بہت دنوں سے جو ہے اس پودھے کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے معلوم تھا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کیڑا لگا ہوا ہے لیکن مجھے کیڑا ملی نہیں رہا تھا لیکن کیڑا کیسے ہے وہ جس طرح مجھے پتا تھا وہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں گولگول گولیاں یہ سب جب بھی آپ کے پودھے میں کوئی کٹرپیلر لگتا ہے اور وہ جب کھانا کھا کے پوٹی کرتا ہے تو اس کی پوٹی ایسی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پیڑ پر ضرور کوئی کیڑا لگا ہوا ہے تو میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ مجھے ملی نہیں رہا تھا اور آج مجھے وہ مل گیا فائنلی میں نے آج پھر سے اس کی ساری پتیاں ایسے اُلٹی کر کے دیکھیں تو دیکھا ایک پتے پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے صاحب یہ دیکھیں میں دکھاؤں میں نے آپ کی کے لئے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں میں آپ کو دکھا پا رہی ہوں کی نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہا کیٹرپیلر تو بس مجھے آپ کو یہی دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ آپ کو جو ہے ہمیشہ اپنے پودھوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس پہ کوئی کیڑا اگر لگا ہے تو آپ اسے پکڑ کے نکال کے پھیک سکیں یہ دیکھیں کتنے خطرناک اور کتنے ہانی کارک ہو سکتے ہیں یہ کیڑے ہمارے پودھوں کے لئے اور یہ میری کلیاں کھا رہا تھا دو تین کلیاں تو پہلے ہی یہ کھا چکا ہے اس کی تو دعوت چل رہی تھی اس پہ تو بس آج اچھا ہوا میں میں اس کو پکڑ لیا اور میں آپ کو دکھاؤں اس پہ دیکھیں کتنے سارے برڈز نکل رہے ہیں جیسی موسم ابھی تھنڈا ہونے لگا ہے سردیاں آنے والی ہیں تو اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی یہ زرہ لیٹ فلاور کرتا ہے تھنڈ کے موسم میں زرہ زیادہ اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے اب اس کی باقی سب برانچس پہ بھی فلاورز آ جائیں گے تھوڑے دنوں میں تو یہی فلاور دکھانا تھا مجھے آپ کو آج اور چلیے ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں ہنگنگ سیکلنٹ کے تو آج کا میرا ہنگنگ سیکلنٹ ہوگا ویریگیٹڈ انگلیش آئی وی اور یہ ایک سیکلنٹ ہے فرنس ٹیلنگ سیکلنٹ جس کو سمحالنا ابھی بھی میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے بہت ہی مشکل سے میں اسے گرو کر پاتی ہو یہ مجھے لگتا ہے اور یہ میرا دو سال پرانا ہے دیکھئے فرنس یہ میرا چھوٹا سا پارٹ یہ پلاسٹک کے بیگ میں میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ میں نے کٹنگ سے گرو کیا ہے مدر پلانٹ تو اس کا کپ کا ختم ہو گیا لیکن یہ کٹنگ میری ابھی بھی چل رہی ہے اور میں نے دو اور پلانٹرز ریڈی کر رہے ہیں تھو کٹنگ سو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور یہ جو ہے آپ کہلیں ایک سال ہونے آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کم ان میں کتنی کم گروت ہوئی ہے تو یہ بہت ہی سلو گروئنگ بہت ہی سلو گروئنگ سلوگ سکیولنگ ہے فرینز اور کیونکہ یہ سکیولنگ ہے تو آپ کو جو ہے اس کی پوٹنگ مکشچر بہت ہی ویلڈ رینڈ بنانی ہے اور اس کے لیے تو اسپیشلی میں کہوں گی فرینز کہ آپ جو ہے سینڈ کی ریشو سکسٹی پرسنٹ رکھیں اور باقی فورٹی پرسنٹ آپ جو ہے اس میں تھوڑی سی خاد اور تھوڑی سی مٹی ملا لیں اور تھوڑا پرلائٹ بھی دال دے کیونکہ یہ بہت ہی واتر سنسٹیف پلانٹ ہے اگر اس میں ذرا بھی پانی ٹھائرنے لگا اس کی مٹی میں تو یہ پنانٹ گل کے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو وارٹرنگ تب ہی کرنی ہے اس میں جب اس کی مٹی پوری طرح سوک جائے دو تین انچ اندر تک پوری طرح جب سوک جائے تب ہی آپ اس میں وارٹرنگ کریں کیونکہ یہ بہت بہت سینسٹیو ہے وارٹر سے تو میں بھی یہی کرتی ہوں اور میں نے یہی سیکھا ہے اس کو سنبھال سنبھال کے اور کیونکہ یہ سیکھولنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیوز کتنی فلشی ہیں فرنز اور سٹم بھی بہت فلشی ہے تو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے اور یہ انڈائریکٹ فلٹر سن لائٹ میں بہت اچھے سے گرو کرتا ہے یہ میرا بیلکنی کا سب سے اندر والا پورشن ہے تو یہاں پہ اتنی سن لائٹ اس پہ نہیں پڑتی اس لیے یہ اچھے سے چل رہا ہے میں نے اس کی بہت لوکیشن چینج کر کر کے دیکھی اور فائنلی میں نے اسے اس لکیشن پہ رکھا اور اس چکر میں دیکھئے سن لائٹ میں اس کی جو ہے یہ ساری لیوز یہاں سے یہاں سے سب جھڑ گئیں کیونکہ اسے برائیٹ سن لائٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور برائیٹ سن لائٹ میں اس کی لیوز بہن ہونے لگتی ہیں اور جھڑ جاتی ہیں اور بہت زیادہ لائٹ انڈائریکٹ اور فلٹر سن لائٹ بھی اگر زیادہ اس میں تھوڑی سی پڑ جائے تو اس کی لیوز جو یہ وائٹ ہو رہی ہیں because of lack of chlorophyll وہ بھی گرین ہونے لگتی ہیں تو آپ کو اگر اس کی بیوٹی برقرار رکھنی ہے تو آپ جو ہے اسے فلٹرڈ سن لائٹ والے ایڈیا میں ہی رکھئے یہ انڈور پلانٹ کی طور پر بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے جن کے گھروں میں بہت کم چھنیوی لائٹ آتی ہے وہ یہ بہت اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں اور اس کو جو ہے کیونکہ یہ بہت ہی سلو گروہ کرتا ہے فرنس تو اس کو فرٹلائز کرنے کی بھی بہت ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اس کو صرف سال میں ایک پار فرٹلائز کیجئے اور وہ بھی نارمل پلانٹ سے آدھی کونٹیٹی میں اگر ہم دوسرے پوٹ میں جو ہے ایک مٹھی ورمی کمپوسٹ دالتے ہیں تو آپ اس کے پوٹ میں جو ہے صرف آدھی مٹھی ورمی کمپوسٹ دالیے دوسرا جو بھی آپ کے پاس فرٹلائزر ہے کیونکہ یہ اوور فرٹلائزیشن سے بھی مر جاتا ہے کیونکہ اس کی گروہ بہت سلو ہے یہ خوڑ جو ہے بہت سلولی بناتا ہے تو اس وجہ سے اس کو فرٹلائز بھی کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس میں میلی بگس بہت جلدی لگ جاتے ہیں فرنس ایسا میں نے دیکھا ہے تو آپ ان کے پتوں کے پیچھے ہمیشہ چیک کرتے رہا کریے کہ اس میں میلی بگس ہے یا نہیں اور ایز ای پرکوشنری میشر آپ اس کو بھی ہفتے دس دن میں ایک بار نیم آئل سپری سے واش کر لیا کریے تو یہ تو ہو گئی اس کی کیل کی بات بہت کم پانی چاہیے فرنس بس آپ کو ایک ہی ایمپورٹن بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اس کو وارٹر بہت کم کریں گے اور تب ہی کریں گے جب اس کی مٹی پوری طرح سوک گئی ہوگی اور آپ اسے جو ہیں کٹنگ سے بہت آرام سے گروہ کر سکتے ہیں فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے دوسرے نارمل ٹریلنگ سکولنٹس میں ایریل روٹس ہوتی ہیں ویسے اس میں بھی روٹس ہوتی ہیں تو آپ کو بس یہاں سے تھوڑا اوپر سے آپ کو اس کو کٹ کر دینا ہے ایک دن آپ چاہیں تو اس کی سٹیم سوکھنے دیں کیلس ہونے دیں اور بعد میں جو ہے اس کو ویلڈین پوٹنگ سوائل میں لگا دیں شیڈڈ ایریہ میں رکھ دیں تھوڑے دنوں کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں اس کی روٹس نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کا پلانٹ جو ہے لگ گیا ہے لیکن آپ کو یہ گروت اتنی جلدی نہیں دکھائے گا اس کی لیوز اتنی جلدی جلدی نہیں نکلتی ہیں تو آپ ڈرئیے مت آپ کی کٹنگ لگ گئی ہوگی لیکن وہی ہے کہ یہ پلانٹ بہت سلولی گرو کرتا ہے تو یہی ہے اس کی کیر ٹپس آپ کو پانی بہت کم دینا ہے فیلٹر سن لائٹ میں رکھنا ہے فورٹیلائز بھی نہیں کرنا بہت ہی کم کرنا ہے اگر کرنا ہے تو اور بس آپ اس سے نیم آئل سپریسے دھو دیا کریے ہفتہ دس دن میں تو یہی ہے اس کی کیر آپ اس کو سمجھئے اس کو دیکھا ہی مت کریے اس کو بالکل بھی اٹینشن نہیں چھئی جتنا زیادہ آپ اس کو اٹینشن لیں گے یہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان کرے گا تو ہوپ کرتی ہوں فرنس جو بھی انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے اس پلانٹ کے بارے میں وہ آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنس تو پھر ملتی ہوں فرنس کسی اور ویڈیو میں کسی اور سکیلنٹ کے لیے کسی اور سکیلنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ہیپی گارڈننگ